موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم سوڈیو میں بات کریں گے کہ کیا بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے کیا مسجد میں آنا مسجد کے عدو احترام کے خلاف ہے تو اس ویڈیو میں تفسیر سے بتلائیں گے حدیث کی روشنی میں تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لحسن کا استعمال کرے یا اس میں سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو کچھا پیاز یا لحسن استعمال کرنے کے بعد موہ میں بدبو باقی رہتی ہے اور بدبو کی وجہ سے جس طرح سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بدبو دار درخت یعنی پیاز یا لحسن کا استعمال کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے منشاہ یہ ہے کہ جب تک موہ میں بدبو باقی ہے مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے مسجد کے حقوق و آداب میں سے یہ ہے کہ ہر قسم کی بدبو سے اس کی حفاظت کی جائے ان حضرات کو غور کرنا چاہیے جو وضو سے پہلے بیڑی کا استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ یا حقہ وغیرے کا استعمال کرتے ہیں اور مسواق یہ بغیر مسجد میں چلے آتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب تک موہ کے اندر بدبو باقی ہے اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے موہ کی صفائی کے بعد موہ کی بدبو زائل کرنے کے بعد یعنی مسواق وغیرے استعمال کرنے کے بعد ہی مسجد میں داخل ہونا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لحسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے 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 عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے